بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاشق کی تین نشانیاں کتاب نسائح ایت اللہ مشکینی کی کتاب اس میں یہ درج ہے کہ عاشق کی تین علامتیں ہوا کرتی ہیں ان میں سے پہلی نشانی عاشق کی یہ ہے کہ وہ اپنے معشوق اپنے محبوب کی باتوں کو دوسروں کی باتوں پر ترجیح دیتا ہے یعنی جب بھی کوئی بات کرے گا تو کہے گا کہ میرے محبوب کی یہ بات ہے میرے معشوق کی یہ بات ہے اور اس کے دوسری چیز اس کے ساتھ بیٹھنے پر دوسروں پر مقدم کرے گا یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا وہ مقدم کرے گا یعنی اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرے گا اور تیسری چیز اس کی رضا اور اس کی رضایت اور خوشنودی کو باقی سب کی خوشنودی پر کیا کرے گا مرتقب کرے گا یعنی انتخاب کرے گا تو کہے گا کہ وہ خوش ہو جائے اب دیکھ رہے یہ ہے ہم نے دنیا کی محبت کرنے والوں میں دیکھا کہ یہ تو حال ہے ان کا جو دنیا کے محبت کرنے والے ہیں جو بھی کوئی شخص بھی جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے حتی انسان اگر کسی جانور سے بھی محبت کرتا ہے تو وہ اس جانور کے گیت گاتا رہے گا اسی کے پاس رہے گا جو کچھ وہ کھائے گا اسی کو کھلائے گا اپنی تمام محنت جو ہے وہ اس جانور کے تھا حتی ایک واقعہ ہے اور وہ سچا واقعہ ہے کہ جب ہم دو آزار بائیس میں اربین پر جا رہے تھے تو وہ ایک ٹیکسی والا تھا تو وہ ٹیکسی والے نے اپنے موبائل نکالا موبائل نکال کر کہتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا تھا اور یہ میں نے بہت محبت سے پالا تھا اور دور میں یہ فست آتا تھا اور یہ چاند دنوں سے یہ مر گیا ہے اور میں اس وجہ سے گھر نہیں جا رہا کہ میں اس گھر میں کہتے جاؤں جس گھر میں میرا گھوڑا تھا یعنی کیا مطلب اگر انسان ایک گھوڑے سے بھی محبت کرتا ہے تو اس کو تردی دیتا ہے اور انسان کی انسان سے مجازی محبت جو ہے اس جو ہے دنیا کا اگر کوئی انسان جو ہے کسی نامحنم سے خدا نخستہ اگر وہ عشق کرتا ہے تو اس مجازی عشق میں اور مجازی محبت میں جو کہ دنیا کی ہے اور ختم ہونے والی اور گناہ ہے اس میں کیا کرے گا اس میں اس کی نظر میں سب کچھ ہوگا تو جس سے وہ محبت کرتا ہے یہ تو ہے دنیا کی جس نے باقی نہیں رہنا اس نے بھی ختم ہو جانا ہے اس نے بھی ختم ہو جانا ہے اب ہمیں ایک ایسے عشق کی ضرورت ہے اور ایک ایسے معشوق کی ضرورت ہے کہ نہ عشق ختم ہونے والا ہو اور نہ معشوق ختم ہونے والا ہو نہ محب ختم ہونے والا ہو اور نہ محبوب ختم ہونے والا ہو وہ کونسی چیز ہے وہ ہے عابد اور الہ اللہ کا بندہ اور خود خدا یعنی خدا وہ ذات ہے کہ جو قابلِ عشق ہے قابلِ محبت ہے جس کی محبت واجب ہے اب یہ تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں زیادہ محبت کیسے کرتے ہیں دنیا کی چیزوں سے تو عارضی محبت ہے عشق ہے لیکن عصر عشق جو ہے وہ کس کا ہونا چاہیے وہ اس خدا کا ہونا چاہیے کہ جو اس قینات کے تمام محبت کرنے والوں سے زیادہ محبت کرنے والا بھی ہے اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس سے سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کیوں کیوں ایک حسن ہے جو محبوب کے اندر دیکھتا ہے اس حسن سے محبت کرتا ہے لیکن وہ خالے کے حسن ہے جس حسن پہ دنیا کا ایک آدمی جو ہے وہ مر ملتا ہے وہ خالے کے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ اس محبت یعنی اس کو پیدا کرنے والا ہے اس کے حسن کو پیدا کرنے والا ہے تو پھر کون تھی چیز جو ہے وہ زیادہ محبوب ہونی چاہیے وہ جو خالے کے حسن ہے اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے کیوں اس لیے کہ اس سے محبت کریں گے تو وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا اس کی محبت واجب ہے ہر ایک انسان برواجب ہے کہ وہ اپنے خدا سے محبت کرے اور پھر جب خدا سے محبت کرے گا تو پھر اس کی بات کو بھی ترجیح دے گا اس کے ساتھ بیٹھنے پر اپنے آپ کو ترجیح دے گا یہ دیگا مطلب مسجد خانہ خدا ہے اس کا گھر ہے وہاں پر اپنا دل لگائے گا مسلح پر قرآن کے ساتھ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسی کا راستہ ہیں اور اسی کی بات کو ترجیح آپ جو ہے وہ اسی کی بات کو ترجیح دے گا کیونکہ میرے خالق نے کہا ہے اور یہ محبت ہم دیکھتے ہیں ہمبیاء میں دیکھتے ہیں یہ محبت خوصیاء میں دیکھتے ہیں یہ محبت اے میں اطہار علیہ السلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسا عشق کیا کیسی محبت کی حضرت سید و شہداء کے وہ الفاظ اے پروردگار میں نے تمام مخلوق کو چھوڑ دیا ہے تیری مرضی کے لیے اور میں نے اپنے بچوں کو یتیم کروایا ہے کس لیے کہ میں تیری رحمت کا دیدار کارنے وہ محبت کرنے والا وہ عاشق ہے حسین ابن علی وہ معشوق ہے خدایت و جلال جس سے محبت کر رہا ہے محبت اصل محبت خالق کی محبت ہے اصل محبت رسول کی محبت ہے اصل محبت امام علیہ السلام کی محبت ہے کہ جو انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتی ہے اور پھر انسان کے اندر وہ غسن پہلا کر دیتی ہے جس غسن کو چاہتا ہے انسان جس پہ وہ اپنے آپ کو اپنے دل کو وہاں پہ اس نے ڈال دیا ہے وہ غسن اس کے اندر آ جاتا ہے پھر باقی مخلوقات اس سے محبت کرنے لگتی ہیں دعا ہے خدا و اندرم تعال ہمیں اپنا سچا عشق اور سچی محبت عطا فرمائے والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی